جنڈر ریفرس ٹو دوز کریکٹریسکس اینڈ رولز ویمن اینڈ مین دیٹھا سوشلی کنسٹرکٹڈ اسے مراد یہ ہے کہ مین اینڈ ویمن کے جو رولز ہیں جو سوشلی کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں جیسے ان کے بارے میں سوسائیٹی نے ڈیفائن کیا ہے مین اینڈ ویمن کے رول کے بارے میں اسے ہم جنڈر کہتے ہیں یعنی جس طرح ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ایک میل اور فی میل سوسائیٹی میں وہ رول پرفارم کرتا ہے ڈیفرنٹ لیولز پر ڈیفرنٹ انداز سے اور وہ اس کو ہم جنڈر سے اس پہ بات کرتے ہیں اور what is gender about سوشل رولز لیشنشپ بیٹوین مین اور ویمن ان سوسائیٹی یعنی معاشرہ کس طرح ان کے رولز کو دیکھتا ہے بطور میل اور فی میل تو یہ جنڈر رولز کے حوالے سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ کسی بھی سوسائیٹی میں جو gender رولز ہیں یہ these are very important اور ان کا براہراست تعلق جو ہے آپ کی سوسائیٹی کی values کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی بھی سوسائیٹی میں رہتے ہوئے ان values کا اور ان preferences کو دیکھنا اور وہ ہر سوسائیٹی میں different ہوتی ہیں male and female کے حوالے سے اور ان کو یعنی یہ ہے کہ جو رول کنسٹرکٹ کیے ہیں سوسائیٹی نے سوسائیٹی as a male یا as a female جیسے آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہے یا prefer کرتی ہے تو یہ gender role ہے آپ کا اگر ہم کہیں کہ gender versus sex sex تو ایک biological role ہے یعنی جس طرح ایک بچہ جس biological factors کے ساتھ male یا female پیدا ہوتا ہے وہ اور gender کیا ہے کہ پھر سوسائیٹی ان کو کیا role دیتی ہے as a male اور as a female کیا ان کو وہ equal کرتی ہے consider کرتی ہے یا ان میں وہ فرق کرتی ہے تو جو یہ gender کا جو concept ہے وہ زندگی کے تمام جو parts میں وہ اثر انداز ہوتا ہے وہ social level پہ impact ہے اس کا پھر economic level پہ impact ہے اب social level پہ یہ ہے کہ دیکھیں socially جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری society میں male اور female کو normally وہ equal concept نہیں consider کیا جاتا یا دوسری طرح بھی اس کو کہہ لیں کہ male اور female کو different جو ہے وہ ان کی respect کے حوالے سے دیکھیں ہماری society میں female کو زیادہ respect دی جاتی ہے as compared to male اور اگر ہم economic کے حوالے سے بات کریں تو economic سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی earning کے levels ہیں جو earning کی wages ہیں وہ چیزیں ہیں وہ equal نہیں ہیں اور وہ اگر اس میں دیکھیں تو male اور female کی wages میں اور economically جو اس کا status ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت عرصہ تک جیسے female کو vote ان کو مطلب ہے politically ان کو vote کا حق نہیں دیا گیا اور اس کا اثر ہوا ان کی اکنومکس پر اثر ہوا اور تو politically بھی ان کا impact ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے دنیا میں جو gender کا concept ہے اور وہ بدلتا رہا ہے اور اور یہ وہ ہے جس طرح ہم بطور male اور بطور female society میں ہم جس طرح expect کرتے ہیں ان سے وہ behave کریں یہ مراد ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ان میں power کس طرح share کی جاتی ہے اور sex اور gender میں وہ difference کی حوالے سے یہ اس کا power sharing سے بھی اس کا تعلق ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر gender equality یہ concept that human beings both men and women by birth they are born equally وہ free ہوتے ہیں اپنی capacities کو develop کرنے میں اور personal abilities کو develop کرنے میں اور ان کے لئے یقصہ opportunities ہوتی ہے life میں development کے حوالے سے die to work in the all walks of life they have equal opportunities اور ان کو choices لیکن کسی society میں رہتے ہوئے یہ society vary کرتا ہے کہ کون اور وہ stereotypes یعنی لگی بندی ہیں وہ یہ rigid ہیں جو prejudices ہیں یہ سارے بھی ساتھ society میں چلتے ہیں اور ان کے ساتھ attach ہیں اور جو gender اگر equality means that the difference between behaviors aspirations and needs are both considered valued and forced equally یعنی یہ جو کچھ بھی society میں جو کچھ مؤثر ہے ان کو male female کے طور پر ان کو equally وہ اس کے ساتھ ان کے لئے consider کیا جاتا ہے لیکن جو ہمارے تاثبات ہوتے ہیں یا rigid جو stereotypes concepts ہوتے ہیں ان دونوں کے roles کے بارے میں وہ different ہوتے ہیں اور اس سے مراد it doesn't mean that men and women have to become same یعنی وہ equal ہیں نیچر نے یا فطرتن جو ہے men and women they are not born with the same capacities لیکن یہ ٹھیک ہے ہم ان کو equal consider کرتے ہیں لیکن ان کے rights کے بارے میں اگر ہم بات کریں ان کی responsibilities کے حوالے سے بات کریں تو اس بات کا انحصار اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بطور male پیدا ہوئے ہیں یا female پیدا ہوئے ہیں تو ان کو ہم مطلب ہے یعنی male اور female کا impact نہیں ہونا چاہیے یہ ایک principles ہے یہ جو normally اس modern period میں یا modern دور میں require کیا جاتا اور یہ gender کے حوالے سے یہ present کیا جاتا ہے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ gender کا یعنی sex کا male اور female کا ان کے roles پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ بطور اگر male پیدا ہوئی ہے پیدا ہوا ہے یا female پیدا ہوئی ہے تو دونوں کے اس پہ اثر انداز نہیں ہونے چاہیے ان کے roles پر responsibilities پر opportunities پر